موسیقی ہائے میں نظیم علوی اور آپ سیکھ رہے ہیں ہمیں ہم اپنی آج کی ویڈیو آدیو کے بارے میں بات کریں گے کہ کیس طرح سے ہم اپنے ویڈیو پر آدیو ٹیگ لگا سکتے ہیں جیسے ویڈیو کیلئے اپنے ویڈیو ٹیگ تھا اس ٹیگ کو یوز کریئے اور سمپلی جیسے ہم نے ویڈیو میں یہاں پر ویڈ ہائیڈ ڈیفائنڈ کری تھی یا ویڈ ہائیڈ ڈیفائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہی ہمکو اس لئے کچھ نہیں کرنا ہم لیکن کنٹرولز آپ کو لکھنے پڑے گی کنٹرولز تو آپ کو چاہیے نا پاوز کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے، ساؤنڈ مینج کرنا ہے اور یہاں پر سورس جیسے وہاں کیا تھا ہم نے یوز ویڈیو میں سرس جو بھی اس کا سورس ہے نام مل لی جیے میں فائل دے لیتا ہوں میرا دیکس ٹاک پر فائل پڑی ہوئی ہے اس لئے کو اٹھا لیتا ہوں یہ نام ہے اس کا پپی کیا کچھ چیز کو ضرور دھیان میں رکھی گا کیونکہ میری جو فائل ہے یہ بھی دیکس ٹاک کا ہے اور یہ جو فائل ہے یہ بھی دیکس ٹاک کا ہے اس لئے میں آپ سے نام یوز کرتا ہوں اگر یہ کسی آل لوکیشن سے میں اٹھا ہوں گا تو مجھے پورے پاتھ دینا ہوگا ٹھیک ہے سرسی اور اس کا ایکسٹینشن mp3 mp3 میں ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے دینافی ٹائپ جیسے ہم نے ویڈیو میں دیا تھا یہاں ہو جائے گا آڈیو اور کس طرح کی فائل ہے اگر یہ mpeg ہوتی تو یہاں پہ بجھے جائے آڈیو فاور سلیس ٹھیک ہے کنٹول ایس کر کے سیف کیا اور یہاں آکے ریفریش کیجئے اگر آپ یہاں پر یہ کنٹول نہیں لکھیں گے تو پھر یہ ڈسٹ اپیر ہو جائے جیسے ہم نے ویڈیو کے کیس میں کیا تھا کہ جب کنٹول نہیں لکھا تو یہ سارے کنٹول چلے گئے تھا تو وہ ویڈیو تھی وہ تو دیکھ رہا تھا نہیں آڈیو تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو وہ لکھنا ضرور ہی ہے آپ لکھ لیجئے یہ آڈیو ٹیک تھا اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیے کہ اگر دیکھیں سب سے اچھی پریکٹس جو ہوتی ہے ویڈیو کو ڈسپلے کرانے کی تو وہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے ویڈیو کو ڈسپلے کرائیں گے سب سے بیسٹ ہے ہوتا کیا ہے کہ کن کو ان فارمیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ علاگلہ براوسر سے کوئی براوسر کسی کو سپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یا میں نے ایم پی فور لگایا سمپل ہے اور کسی اور فارمیٹ میں اگر ہے فائل تو وہاں بہت دکت ہوئی ہے ایم کے بھی فارمیٹ میں ہے تو وہ اپیر ہی نہیں ہوتی ہو ٹھیک ہے لگتی ہی نہیں ہے سپورٹ ہی نہیں ہوتی تو اس طرح کی اور بھی فائل سے بہت ساری جو میرے ساتھ ڈسپلے آیا ہے تو اس کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیوز کو یہاں پر ڈسپلے کرائیے تو نیکس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے پی پیج پر اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کو ڈسپلے کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو ہمارے می بھی ہمارے اس اسٹی میل کورس کی آخری ویڈیو ہو ہو سکتا ہے کیونکہ ایہوپ کے سارے میں نے چھتے بھی ٹاپکس تھے کور کر لیا ہیں میں ایک مینر میں نہیں چلا مجھے پہلے ایک لسٹ بنانی تھی پہلے ایک پورا کنٹینٹس لسٹ بنا کے پھر مجھے پڑھانا چاہیے تھا خیر جو بھی ہے میں جیسے ایسے آتا گیا میں کراتا چڑھا گیا ہوں اور آخر تک پہنچ گئے ہیں لاسٹ ویڈیو ہے ہمارے اس کے بعد کوسز کریں گے کہ وہ ہی لاسٹ ہو کچھ اور اگر اس میں زیادہ بڑی ہوگی تو اس کو ہم پھر آگے اور اس کو ڈسٹیبیوٹ کر لیں سپلیٹ کر لیں گے اگر وہ ہمارے آخری ویڈیو ہوگی شکریہ شکریہ